بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹین تھ میتھمیٹکس کی ایکسر سائز تھلٹین پوائنٹ تھری کا قوصہ نمبر فور کیا کرنا ہے جی قوصہ نمبر فور میں کہتا ہے ڈراہ ٹو پرپینڈیکولر ٹینجنٹس دو پرپینڈیکولر ٹینجنٹس ڈراہ کرنے ہیں اب ٹینجنٹ کس کے اوپر ڈراہ کیا جاتے ہیں سرکل کے اوپر اور سرکر کا ریڈیس کی طرح ہونا چاہیے جی تھری سینٹی میٹر تو کہتا ہے تھری سینٹی میٹر ریڈیس کا آپ نے سرکل ڈراہ کرنا ہے اور اس کے اوپر دو پرپینڈیکولر ٹینجنٹس ڈراہ کریں ویری سیمپل سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو میر کر لیں تھری سینٹی میٹر تھری سینٹی میٹر ریڈیس کا اگر آپ کہیں تو میں اس سے پہلے آپ کو ایک تھوڑا سا رف آئیڈیا دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو بنانے میں آسانی ہوں ہم ایک تھری سینٹی میٹر ریڈیس کا ایک سرکل لیں گے اس کے اوپر کوئی پوائنٹ اے لیں گے اے کو اس سینٹر او سے ملا دیں گے اسی لائن کے اوپر ہم نائنٹی کا اینگل بنائیں گے اس کا نام بھی رکھ دیں گے اس کو آگے ایک سینٹ کریں گے یہ بی او سی ایک ڈائی میٹر بن جائے پھر اس سی کے اوپر ایک ٹینجنٹ ڈراہ کرنا ہے اور اس اے پوائنٹ کے اوپر ایک ٹینجنٹ ڈراہ کرنا ہے جہاں یہ ٹینجنٹ دونوں ملیں گے یہ کونسا اینگل بننا چاہیے یہ ہی اس نے کہا ہے لیکن اس کو ہم جیومیٹری کے لیے پرفارم کریں گے پہلے ہم ایک سرکل بنائیں گے یہ تھری سینٹی میٹر کا یہ دیکھیں بہت ہی آسان کام ہے جیومیٹری والا سوال تو مفت کے نمبر ہوتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی اس کے اوپر کوئی پوائنٹ اے لے لیں جی یہاں پر لیٹس پوز میں کہتا ہوں جی ہم یہاں پر جو ہے پوائنٹ اے لے لیتے ہیں یہ ہمارا سینٹر ہے جی یہ او ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح ٹیڑا ہی لینا ہے آپ تھوڑا سا آگے کر کے بھی لے سکتے ہیں کوئی ایس آئیشو نہیں ہے آپ اگزیکٹ یہاں پر لے لیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اب او اور اے کو ملا دیں جی او اور اے کو ملا دیں یہ ریڈی ایس بھی ہے آپ کا لو جی یہ کیا آگے جی ہمارے پاس او اے آگے آپ اس اے او پوائنٹ کے اوپر نانٹی کا اینگل بنائیں کیا آپ کریں جی تاکہ ہم نے ڈائیمیٹرڈ را کرنا ہے وہ کیسے بنائیں گے جی یہ دیکھیں ہمیشہ اینگل یا لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ نانٹی کے اینگل بلکل سیدھا ہو ادھر یوں بھی ہو سکتا ہے ہم نے تو اس کی میرمنٹ دیکھنی ہے نا یہ دیکھیں جی یہ سکسٹی کا ایک آر کدھر لگا لیں پھر یہ کدھر لگا لیں اب یہاں پہ رکھ کے لگائیں یہ یہ نانٹی کے اینگل کی لائن بن گی اب اس میں سے آپ ایک ایسی لائن پاس کریں جو یہ پوائنٹ کو اور اس کو ملانا ہے اور سٹریٹ لائنڈ را کر دیں وہ ہمارا ڈائیمیٹر بن جائے گا کیسے یہ دیکھیں یہ اس پوائنٹ کو اور سینٹر کو ہم نے جوائن کرنا ہے یہ یہ اس لائن کو جی سے آپ جوائن کر دیں اب یہ آپ کا کونس ہے بنائنگل نانٹی کا یہاں لکھ دیں یا نہ لکھیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے انڈرسٹوڈ ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ ایک پوائنٹ اے تھا اس کا نام آپ بی رکھ دیں اور اس پوائنٹ کا نام سی رکھ اب ہم نے دو ٹینجنٹس ڈرا کرنے ہیں کتنے ڈرا ٹو پرپینڈکلو ٹینجنٹ ایک ا پرپینڈکلو ٹینجنٹ ڈرا کرنا ہے ایک سی پہ کرنا ہے اب اس کے لئے ہمیں ان پہ نانٹی کا اینگل پہلے بنانا ہوگا یہ دیکھیں جو سی پہ جو ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ نانٹی کا اینگل بنانا ہے ادھر آرک لگا دیں اور ادھر لگا دیں اسی طرح اے پہ بھی نانٹی کا اینگل بنائیں کمپس بھی آپ مافیاں مانگ رہی ہے یہ دیکھیں لو جی اب ہم نے ان میں سے دو ٹینجنٹس ڈرا کر دیں ٹینجنٹ کیسے ڈرا کریں گے ٹینجنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ سرکل کو کسی پوائنٹ سپوز اے اس بہا پر کوئی لائن ایسے ٹچ کر کے گزر جائے ہم کہتے ہیں یہ ٹینجنٹ ہے اب پوائنٹ سی اور اس کو ملانا ہے بیٹے یہ سی اور اس کو یہ دیکھیں یہ اس کا نام بھی رکھ دیں اس ٹینجنٹ کا کیا جی اے بی سی تو ہم لکھ چکے ہیں آپ کو اس کا نام اچھا یہ ضروری نہیں ہے جو میں نام آپ کو بتا رہا ہوں اپنا یہی رکھ رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے بھی رکھ سکتے ہیں ایکسوئی زی بھی رکھ سکتے ہیں اور اب اس کو اور اس کو ملا دیں اس پوائنٹ اے کو اور یہ دیکھیں اس کو جو ہے ہم ان دو پوائنٹس کو جب ملائیں گے یہ دیکھیں اس کا نام کیا رکھ دیں ایف جی رکھ دیں یہ ایف ہو گئے جی آپ دیکھیں یہ دو جو پرپینڈکلور ہم نے ٹینجنس ڈراغ کی ہیں ایک ٹینجر تھا ڈی ای دوسرا کیا تھا ایف جی دونوں نے ایک دوسرا کو جو کٹ کیا آپس میں یہ جو اینگل بنایا یہ والا یہ کتنا ہے جی نینٹی ڈگری کا ہوگا آپ اس کو پروٹیکٹر سے یا ڈی کے ساتھ میر بھی کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں جس کے کنسٹرکشن سٹیپ کی طرف کنسٹرکشن سٹیپ لکھنے آسان ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں ہاں جی ایزی جب لکھنے لگتے ہیں تو پھر کرتے ہیں جی بڑے مشکل ہیں کنسٹرکشن سٹیپ لو جی نمبر وان پہ کیا کیا تھا میں آپ سے بھی تھوڑا سا لو سجیل پہلے نمبر پہ ہم نے کیا کیا تھا بیٹے ڈراغ آسرکل کتنے ریڈیس کا آف ریڈیس تھری سینٹی میٹر ہاں جی دوسرا نمبر پہ کیا کیا تھا ہم نے جی حمزہ نمبر آپ بتا دیں بیٹے ڈراغ آلائن یا پوائنٹ او کہہ سکتے ہیں یا او اے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فیضان افتر کیا کیا تھا جی ہم نے ہاں جی میک این اینگل یا ڈراغ کونسا اینگل اے او بی میئر اینگل اے او بی کتنے ڈگری کا جی نانٹی ڈگری کا جی چوتھے نمبر پہ کیا کیا جی ڈراغ لائن بی او سی ویچیز ڈائی میٹر آف سرکل پانچھے نمبر پہ کیا کیا جی دو ٹینگل دو ٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈیا کیا ہے کاؤں پہ سی پہ اور اے پہ دراغ دو ٹینڈڈڈڈڈڈڈٹس ہاں جی پھر کیا کیا جی تو دونوں کو جب دیکھا کہ بوت جو ٹینجنٹ سے وہ کام پر میٹ ہوئے ایٹ پوائنٹ ہے کوئی اس کا نام رکھ سکتے ہیں ایف جی ایچ رکھنے چلو بوت ٹینجنٹس میٹ ایٹ پوائنٹ ایچ ایڈ بوت ہار پرپینکولر 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 to each other which is a required diagram thank you جزاکم لڑا خیر Vasem扶iin جزا